اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولاہ فہاز علی مولا یاد رکھیں آنے والی انتیس جولائی روز عید غدیر یعنی اٹھارہ زلجہ کی اس عظیم ترین تاریخ و فراموش نہ کریں عید غدیر عید اکبر ہے عید غدیر عید اکبر ہے جو صرف شیعان حیدر کرار کی عید ہے جملہ محبان غدیر سے گزارش کی جاتی ہے کہ نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر ادا فرمائیں چونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر نیا لباس زیبتن فرمائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام آپ کے دسرخان پر شرکت فرمائیں تو روز عید غدیر محبان غدیر کو کھانا کھلائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ رہے تو روز عید غدیر محبان غدیر میں عیدی تخصیم فرمائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں پھوٹ نہ پڑنے پائے تو روز عید غدیر اہل خاندان کو کھانا کھلائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزی و رزق میں برکت ہو آپ کی تو روز عید غدیر نظر عید غدیر دلائیں چونکہ غدیر کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر جو شخص نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر پڑھے گا تو پورا سال بیماری و بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور خصوصاً آج کل حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کرونا جیسی بیماری سے بھی اللہ پورے جہان کے شیعان حدر اقرار کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے غدیر کے صدقے میں چونکہ جملہ محبان غدیر سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ کر چاہے گھر میں پڑھیں یا کہیں پڑھیں نماز پڑھ کر اس کے بعد اللہ اور مولا کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس بیماری سے تو نجات دے دے اے میرے مالک چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر سے اگر کوئی انکار کرے غدیر کے لئے حکم یہ ہے کہ غدیر کو پا لیا تو کچھ چھوڑا نہیں اور غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں چونکہ پورے عالم اسلام میں آج جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر جسے کہتے ہیں چونکہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت سے واقف ہو جاتے تو فرشتے دن میں دس بار اس سے مسافحہ کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسری جنگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عید غدیر جس وقت بھی جو چاہے نماز عید غدیر ادا کر سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ زہر کے قریب نماز عید غدیر ادا کرے چونکہ اس وقت میرے جد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے چونکہ غدیر کے دن حکم یہ ہے امام میں معصوم کا فرمان ہے کہ روز عید غدیر یعنی غدیر کے دن کا روزہ اگر کوئی عمر بھر روزے رکھے تو وہ ایک طرف اور غدیر کا روزہ ایک طرف چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر سب کے سب مان لیتے آج تو آج اسلام میں کوئی اختلاف نہ ہوتا چونکہ غدیر کو چھوڑ دیا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر اگر کھاتے میں ہے تو پورا دین ہے اور غدیر نہیں تو کچھ نہیں اب گزارش تمام مومنین سے میری یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں نماز عید غدیر ادا فرما کر اللہ اور مولا کی بارگاہ میں یہی دعا فرمائیں کہ پروردگار تمام شیائیان حیدر اکرار کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما چونکہ میدان غدیر میں نبی اکرم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں سن 632 ایسوی میں یہ اعلانِ ولایت نبی اکرم نے کیا تھا سن 632 ایسوی میں اس حساب سے یعنی شمسی حساب سے سن 2032 میں اعلانِ ولایت یعنیو کہوں کہ اعلانِ غدیر کو چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں یعنی دو ہزار بتیس میں دو ہزار بتیس میں چودہ سو سال اعلانِ ولایت کو مکمل ہو رہے ہیں نبی اکرم نے جو اعلانِ ولایت کیا تھا دن جمعیرات کا تھا اکیس مارٹ تھی اٹھارہ زلجہ کی تاریخ یعنی قمری حساب سے اٹھارہ زلجہ تھی یوں کہوں کہ چاند کے حساب سے اٹھارہ زلجہ تھی سورت کے حساب سے اکیس مارٹ تھی سن 632 سبحان اللہ دو پہر کا وقت غدیر کا میدان اور علی کی ولایت کا اعلان سلوات بر محمد وعالِ محمد علیہ السلام پر اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ ارز کروں کہ اگر کسی کی دعا پورے سال قبول نہ ہو رہی ہو پریشان ہو حیران ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا معبودِ برحق کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو گزارش حصے یہی ہے کہ گیارہ بچ کر بیس منٹ پر نیا لباس پہن کر دو رکعت نماز عید غدیر ادا فرمائے اور اس کے بعد اللہ اور مولا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر جو بھی حاجت طلب کرنا ہے مگر شرط یہ ہے کہ پہلے پانچ مرتبہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے اور اس کے بعد جب وہ اپنی بات کہ چکے پھر پانچ مرتبہ سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر تو جب یہ سلوات کے درمیان اور اس کے بعد اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اللہ کی بارگاہ میں روز عید غدیر یعنی زہر کے قریب جس وقت نبی کے ہاتھوں پر علی بلند تھے تو یقیناً اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو برلائے گا چکے ہمارا کام خالی بتا دینا ہے آگے مومنین کی مرضی ہے یعنی چکے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ راستہ روز عید غدیر اختیار کرے نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر چاہے گھر میں پڑے چاہے کہیں پڑے اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی لہذا مومنین سے گزارش یہ ہے کہ اچھے پکوان پکوائیں آپس میں گلے ملیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو عیدی دیں اور مومن سے ایک دوسرے سے مسکر آ کر ملیں روز عید غدیر چونکہ یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے یوں کہوں کہ یہ عیدوں کی عید ہے چونکہ پیغمبر اکرم نے جو فرما دیا وہ حرف آخر بس ایک آخری حدیث اس کے بعد بات کو تمام کروں نبی مرسل نے یہ فرمایا کہ جس نے میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کیا جس نے میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کیا جس نے میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے میری نبوہ سے انکار کیا اور جس نے میری نبوہ سے انکار کیا اس نے اللہ کی اولویت سے انکار کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی و علی اللہ نہیں کہہ رہا ہے نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے نہیں وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں میرے معبود تمام شیعان حدر اقرار کو ہر بیماری و بلا سے بچا لینا میرے مالی اور ہر عرضی و سماوی بلاوں سے میرے مالی اس کرونا جیسے بیماری سے تمام مومنین اکرام کو ہر بیماری و بلا سے بچا لینا سلوات بارمحمد و آل محمد علیہ السلام پر